موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ طلب کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سو مامین یہاں ہم آ چکے تھے ملتان کیونکہ تھا ابو کا فالو آپ تو اس کے ساتھ ساتھ امی نے بھی تیاری کر لی تھی کیونکہ امی کا بھی یہ چیک اپ تو تھا لیکن کافی مہینوں کے بعد تھا تو پھر امی نے سوچا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ آج کل پیٹرول اتنا زیادہ مہن گئے تو ایک ہی چکر میں دونوں کا فالو آپ بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم آئے تھے اورینٹ پلازا جہاں پہ ڈاکٹر کا کلینک ہے تو امی کو کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اوپر آنے کے لیے تو پھر ہمیں مجبوراں ویلچیئر کا استعمال کرنا پڑتا ہے بس یہاں پہ آنے کے بعد پھر راش اتنا ہوتا ہے کلینک پہ پہ اچھا نہیں لگتا کہ بندہ موبائل نکالے اور ویڈیو وغیرہ بنائے اچھا تمام چیک اپ وغیرہ ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر میں نے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے تو مجھے چیس ویلیو چھوڑ دو تو اس نے مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دیا اچھا یہاں پہ پہلے تو میں نے جیولری دیکھی جیولری کافی ریزنیبل پرائز میں تھی اور میرے خیال میں یہاں ڈی جی خان میں یہ زیادہ ایکسپنسیو ہے اور یہاں مجھے زیادہ اچھی لگی اور یہاں پہ کپس وغیرہ تھے یہ تھوڑے سے مہنگے تھے کیونکہ یہ ٹو تھاؤزنڈ فائب تھاؤزنڈ کی رینج میں تھے اچھا پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس کا کراکری کی شاپ کا جو مال میں تھی اس کا وزٹ کروا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے بیکنگ جو ڈیشیز تھی وہ لینی تھی تو میں نے جو سب سے لوگ پرائز تھی وہیں پرچیس کی تھی پھر میں آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاتی ہوں میں نے کیا لیا تھا ویسے تو یہاں پہ ٹوئنٹی فائب، فور تھاؤزنڈ اور ٹو تھاؤزنڈ اس طرح کی رینج میں تھے برحل یہ مال مجھے کافی زیادہ پسند آیا پرائز کی چیز موجود تھی اگر آپ ہائی پرائز میں لینا چاہتے ہیں یا پھر لو پرائز میں لینا چاہتے ہیں ہر چیز ہی موجود تھی کیونکہ میں چینل پہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں تو مجھے زیادہ اٹریکٹ جو ہے وہ برطن وغیرہ ہی کرتے ہیں تو یہ پلیئرز دیکھیں یہ کافی زیادہ خوبصورت تھی وہ فائب تھاؤزنڈ کی تھی پھر یہاں پہ دیکھیں یہ بیکنگ پلیئرز تھی یہ میں نے پرچیس کی تھی پھر میں آگے بتاؤں گے آپ لوگوں کو یہ میں نے کتنے کی پرچیس کی تھی اچھا یہ جو سیلز گرل ٹھہڑی ہے نا تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھی میں ان کا کیا ہے بہن ذرا سائٹ پہ ہو جاؤں میں چیزیں دیکھنے دو تو اس کے بعد پھر وہ سائٹ پہ ہو گئی ورنہ مسلسل وہ ہمارے ساتھ تھی جہاں ہم جا رہے تھے وہیں ہمارے ساتھ ہی آ رہی تھی ان کا سٹاف ذہر سے بات ہے بڑا تھا ان کو انسٹرکشن ہوں گی تقریبا ہر ایک فیملی کے ساتھ تھی ایک سیلز گرل گرل یا پھر سیلز بوائی ٹھہرا تھا زبان پتہ نہیں کیوں حق لا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکوریشن پیس کافی زیادہ پیارے تھے تو پھر میں نے پرائزز وغیرہ بھی پوچھی اور کافی ریزنیبل پرائز تھی اور ایٹ ہنڈرڈ ایٹ ٹولو ہنڈرڈ اس طرح کی رینج میں تھے تو میں نے کہا انشاءاللہ کبھی بیٹوں کی شادی کروں گی تو ان کے رونز کی ڈیکوریشن کے لئے میں ضرور یہاں سے شاپنگ کروں گی اور یہ ماربل کی پلیٹس تھی اور ماربل کی پلیٹس تو بندہ گیسٹ کے لئے استعمال کر سکتا ہے کیجول نہیں استعمال کر سکتا اچھا یہاں پہ میں اون وغیرہ دیکھ رہی تھی این ایکس کے تھے اور کین بود کے تھے اور ویسٹ پوائنٹ کے تھے اچھا ویسٹ پوائنٹ کی ویسے کمپنی اچھی ہے لیکن اس کی پرائزز بھی ریزنیبل تھی این ایکس حالاکہ مہنگی کمپنی ہے اچھی کمپنی ہے لیکن یہاں پہ اس کی مائکرو ویو اون کی پرائز بھی کافی ریزنیبل تھی ای تینک اس کی پرائز تھی ٹوائنٹی اٹھاؤزنٹ اس طرح جو میں نے یہاں پہ ڈی جی خان میں دیکھی ہیں وہ تھے میرے خیال میں ہائر کے اور ڈالنز کے ان کی پرائزز زیادہ ہائی ہیں بس پھر میں نے تھوڑی بہت یہاں سے شاپنگ بھی کی تھی جو مجھے چیزیں اچھی لگ رہی تھی جو مجھے اپنی ویڈیو کی لحاظ سے لینی تھی تو میں نے سوچا ایک دو چیزیں میں لے لیتی ہوں کیونکہ میں نے فرینڈ سے سنا تھا کہ یہاں پہ چیزیں اور برطن کافی زیادہ اچھے ہیں تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ ایک ویزٹ ضرور کروں پھر کاسمیٹکس کی شاپ پہ مجھے مزا نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ سارا جو تھا ویسے تو میرے خیال میں سارا ہی چاہینا کمال ہوگا لیکن یہاں پہ کافی لوگ والیٹی کی چیزیں تھی جو کہ میں بلکل بھی نہیں لیتی اچھا یہاں پہ صرف میں ویسے جو میکپ میں میں چیزیں لیتی ہوں بلوشن لیتی ہوں اور مسکارا اور بیس وغیرہ ہی لیتی ہوں تو لپ سٹک تو یہاں لڑکی نے مجھے ٹنٹ بھی اپلائی کر کے دکھایا تھا کہ آپ نے اگر یہ لینے تو یہ لینے لیکن مجھے جو اس کی کوریج ہے بلکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ بلکل آئیلی تو تھائی لیکن وہ بلکل ہی ریموو ہو گیا اس نے کوئی بھی کلر نہیں چھوڑا تو میں نے کہا چھوڑو یہ میں نہیں پرچیز کر رہی ٹنٹ ہو تو پھر لانگ لاسٹنگ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے یہ تو میں نے ہاتھ لگانے سے ہی میرے ہاتھ لگانے سے ہی ریموو ہو گیا اچھا یہاں پہ پھر نا جو تھوڑی بوئی شاپنگ کی تو کی فوراں پھر ہم باہر نکلے کیونکہ بھائی ویٹ کر رہے تھے اور بھائی کافی ناراض ہو رہے تھے کہ لیٹ ہو رہے اور آپ لوگ جلدی سے باہر آ جاؤ تو پھر ہم نے فٹا فٹ بل بل وغیرہ بھی بنوا لیا تھا پھر یہاں پہ اچھا میں یہاں پہ ڈھونٹی رہی ٹرانسپیرنٹ جو پلاسٹک کی جو ہوتی ہے نا پیالیاں تو وہ ڈھونٹی رہی لیکن وہ چیز مجھے یہاں سے نہیں ملی کیونکہ میں نے کسٹڈ وغیرہ یا پھر اس طرح کی کوئی چیز بنانے کے لیے مجھے بہت زیادہ کام آتے ہیں اور میں سوچتی بھی ان کے کاش میرے پاس ہوتے لیکن یہاں پہ میں نے کافی زیادہ سرچ کیا لیکن مجھے نہیں ملے اچھا اس طرح کی مالز میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ہی چیز ہر ایک چیز ایک ہی جگہ سے لے لیں اچھا اس کے سیکنڈ فلور کا بھی وزٹ کرنا تھا لیکن ہم نہیں کر سکے تو انشاءاللہ پھر مجھے موقع ملا تو میں نیکس ٹائم ضرور جاؤں گی اور سیکنڈ فلور کو ایکس فلور کروں گی یہاں پہ وارٹر بوٹلز بھی کافی اچھی تھی اور کپس تھے پیارے تو تھے لیکن پھر وہی بات میں کہوں گی کہ کافی زیادہ مہنگے تھے فائیو ہنڈڑ کی رینج میں جیسے ایک کپ تھا لیکن اچھے تھے زیر سے باتیں لینے والے لیتے بھی ہیں لیکن میرے لیے ایک کپ لینا میں نے کہا نہیں میں اتنا مہنگا نہیں لے سکتی اور یہاں پہ میں نے یہ ڈیشیز وغیرہ پرچیز کر لی تھی اور اس کے علاوہ کپ میں نے سوچا تھا کہ میں ایک لوں گی لیکن پھر اس طرح مجھے فائیو ہنڈڑ میں اس طرح کا لگا نہیں کہ مجھے یہ لینا چاہیے پھر میں نے اسے سکپ کر دیا اور جو ٹو ہنڈڑ کے تھے وہ نورمل والے تھے تو میں نے کہا نہیں کچھ مطلب یونیک نظر آنے چاہیے دیکھنے میں برحال پھر یہاں سے ہم نکال آئے اور اس کا ویزٹ کافی اچھا رہا مجھے کافی زیادہ پسند آیا اچھا یہاں پہ پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول وغیرہ ڈالوانے تو تھوڑا وغیرہ پانی وغیرہ بھی پی لیا اس کے بعد پھر ہم خیر سے گھر بھی پہنچ گئے تھے اچھا یہاں پہ گراؤڈ پہ جولے لگے تھے تو میں نے سسٹر سے کہا آجاو ذرا نینجو آئے کرتے اور یقینیں مانیں گے میں نے جب جی جھولا جھولا مجھے اتنا سے مزا آ رہا تھا میں نے کہا تب ہی تو بچے ایکسائیڈنٹ ہوتے ہے کہ ہمیں بھی جھولا جھولا ہے اور یہ تقریبا رات کے گیارہ بچے کا ٹائم تھا کیوں کہ ہمیں سارا دن ڈاکٹر کو دکھانا تھا اور ڈیسٹ وغیرہ ہوئے تھے تو کافی لیٹ ہو گیا تھا بس اس کے بعد پھر سے بھائی کی آوازیں آنا شروع ہو گئے کہ جلدی آو جلدی آو تو میں نے فٹا فٹ سسٹر سے کہا چلو نکلو ورنہ بھائی اور اب وہ غصہ کریں گے اچھا اس کے بعد پھر بس ہم روانہ ہو گئے گھر کے لیے اور ہم خیر سے پہنچ گئے تھے ایک بجے تک گھر اچھا یہاں پھر نیکس ڈیک کی میں شاپنگ دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ کپ لیے تھے بالز وغیرہ لیے تھے اس کی پرائزز میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی اور ساتھ میں نے پلیٹس لی تھی ڈیشیز لی تھی جو کافی مجھے اچھی لگی مجھے لگتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ مجھے ڈی جی خان میں مل سکتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے فٹا فٹ ان کو پرچیس کر لیا یا پھر ابھی بتا دو پرائزز سوچ رہی ہوں اچھا یہ جو پیالی تھی نا ایک جو تھ تھی ون تھرٹی فائیو亚 کی تھی اور جو میں پھیلٹس ایک پیال جو تھے ٹو فیفٹی کی میز این دو لھی گیا اور اس کے ساتھ بھی بھیگ چیز لی تھی بھی گیا لیکن میں نے دو مجھے بھی بھیگنہ پسند آئی تھی اور اس کے ساتھ ایک میں نے بڑی ڈیش لی تھی اور ساتھ یہ دو چھٹے چھٹے پیارے سے کپ لے لیے تھے اور میں نے آون کے لیے بیکنگ کے لیے پلیٹس بھی لی تھی جو دو جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائی تھی بس اچھی چیزیں تھیں ریزرنیبل تھی اور مجھے پسند آئیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیا کریں اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا اور آپ لوگ بھی کبھی چیز ویلی گئے ہیں تو مجھے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں یہ جو مال ہے مجھے کافی زیادہ پسند آیا تو آپ لوگ بھی مجھے اپنا کیپیک نہیں سکتے ہیں کیونکہ اچھا کالیٹی اور پرائزز کو بھی چھوڑ دیں تو اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہیں موڈی جی خان میں میری خان میں خوشی سے ہی ملتی ہیں بس اپنا بہت سارا خیاد رکھیں اللہ حافظ